بسم اللہ الرحمن الرحیم سے معمون کر دے گا جب مجھے ہوش آیا تو میں رو رہا تھا وہ سب سیتم جو میں نے روا رکھے تھے خرز جاتی جو میں نے اس کے ساتھ کی ہر زخم جو اس کے دل کو دیا مجھے لہور رولا رہا تھا پسیز برگ توفہ وفا پانے والی مہنی کا چہرہ میرے تصور میں رہا اور خیالات کی بازگشت بکارتی رہی گر بازی عشقی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں مونی جیت گئی تھی اور میں اپنی ہار کے احساس سے جرم میں مبتلا تھا ایک ماتمی دوپیر ڈال گئی پہلے موسی نے میرے ساتھ مونی کی یادوں کے مدفن پر اپنے عشقوں کے پھول چڑھائے پھر اس کے ساتھ اکرام شیخ شریک ہو گیا ہم باتیں کرتے رہے شرمیندہ ہوتے رہے مونی کی ناش کسی نامعلوم اسپیٹل کے مردہ خانے کے سرد فرش پر پڑی رہی پوس مارٹم کی ریپورٹ کیا کہتی ہے وہ ہندو تھی کہ مسلمان اس کے دل میں کتنی محبت تھی کیسی تھی یہ محبت شاب ساکب چیسی آتش خاموش کی مانت تابکار ہو نو ڈیمی ٹال جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا یہ دل بھی ایک ڈراما ہے محبت بھی سیاست ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مونی تھی شاہ رزیہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا یا چیتا جلائی جائے گی وہ سورگ باشی ہوئی یا جہنم رسید گور طلب مسئلہ ہے کیا یہ سب ایسے ہی ہوا ہوگا موسی نے ایک سوگوار وقفے کے بعد کہا ہاں خودکشی سب سے باعثت موت ہو سکتی تھی یقیناً کچھ لوگ اس کی جان کے در پہ تھے کون لوگ اپنے یہاں پر آئے اب کیا فرق پڑتا ہے اس سے میں نے کہا تھے تو شکاری ہی مگر اسے شکار نہ کر سکے لیکن میں نے اسے لاہور بیچا تھا انکل رزوی کے پاس زیبو نیسا کے ساتھ اکرام شیخ بولا معلوم نہیں زیبو نیسا بھی وہاں پہنچی یا نہیں میں نے اس مسئلے کی سنگینی کا نئے پہلو سے جائزہ لیا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ موسی نے نفی میں ساری لیا یہ ناممکن ہے زیبو نیسا ایسی لڑکی نہیں ہے میں اس پر کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ اس نے مونی کی مخبری کیا اور اسے شکاری کتوں کی حوالے کر دیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو زیبو نیسا کو تلاش کر رہے ہیں انہیں نے مونی کو اس کے ساتھ دیکھ کر پہچان لیا ہو اکرام شیخ نے کہا زیبو نیسا کے ایسا کون دشمن تھا وہی جن کی وجہ سے وہ روپوش تھی جو ہمارے دشمن ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے میں نے کہا اس کے بائی نے بھی مرنے سے پہلے اسے کہا تھا کہ بھاگ جاؤ اور وہ خطرے کی بو محسوس کرتے ہی غائب ہو گئی تھی پہلے فلمی دنیا میں قدم رکھنے کی گمراک ان خبر شایعہ کرا دی اور شکاری اتر گئے تو خود کراچی پہنچ گئی چھالاک لڑکی تھی تھی کیا مطلب محسوس چونکا نا جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی ہمیں مادی کا سیگہ ہی استعمال کرنا پڑے گا میں نے کہا اخبار میں تو کچھ نہیں میں لاہور فون کر کے معلوم کرتا ہوں محسوس اٹھا اور واہر نکل گیا میرا خیال ہے کہ سکندر مونی نے یہ فیصلہ آجانک نہیں کیا اکرام شیخ بولا یہ بیان اس نے پہلے سے تیار کر لیا تھا اس نے لاہور جاتوئے ٹرین میں یہ چھے صفات نہیں لکے تھے اور پھر ان کی نکلیں تیار کرنا اخبار کے دفتر پہنچانا اور خود پولیس کے پاس جانا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں بھی کیا سارائی ہی کر سکتا ہوں شاید وہ لاہور پہنچ کے یہ سب کرتی میں نے کہا وہ شیلہ اور آنٹی سے ملنا چاہتی ہوگی میرا گھر دیکھنا چاہتی ہوگی میرا اور رابیہ کا گھر ان سب مقامات اور سب لوگوں سے شناسائی کا رشتہ استوار کرنا چاہتی ہوگی جن کا ہم تذکرہ کرتے تھے مرنے سے پہلے آدمی ایسی ہی جذباتی تیاری کرتا ہے لیکن پھر راہ میں کچھ بات ہوئی کہ اسے لوٹ کر آنا پڑا وہ جان بچا کے فرار انہیں میں کامشاب ہو گئی وہ مرنے سے نہیں ڈرتی تھی اسے فکر ہوگی کہ کہیں اس کا پروگرام چوپٹ نہ ہو جائے وقت آخر اس نے پوری جدو جہد کی اور اپنے مقصد میں کامشاب رہی وہ بہت مطمئن ہوگی جان دیتے فکر بہت اچھی چال چل گی وہ ابھی کچھ عرصہ تو شکاری اپنے جال سمیٹ کر رکھ دیں گے کہ چلو اس سا ہی پاک ہوا لیکن یہی مولت ہمارے کام آئے گی وہ شخص تو مجھے گچہ دے کر نکل گیا مکرام شیخ نے کہا تو تھا اس نے کہ صدر چلو صدر میں ایک جگہ ٹریفک سگنل پر اتر کر باگ گیا میری اترنے اور شور مچانے سے پہلے ہی وہ کاروں کے بیچ میں سے گزر کے ایک گلی میں غائب ہو گیا میں ٹیکسی کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا لائٹ گرین ہو گئی تھی کیا اسے شک ہو گیا تھا اگر شک نہیں ہوا تھا تو پھر وہ کسی کو دیکھ کر باگا تھا بہتر ہوتا کہ ہم اسے یہیں تر لیتے خیر اب کیا معلوم کرے گا وہ ہمارے بارے میں اور کس سے معلوم کرے گا میں نے کہا گلوانوئی سرسے میں پھر سو گئی تھی جو امن مونی کو یاد کرتے ہوئے گزارا تھا اب اس نے آنکے کول کر انگڑائی لی اور باری باری خم دونوں کو دیکھا پھر اسے کچھ یاد آیا وہ اخبار تمہیں مل گیا تھا ہاں لیکن وہ خبر بے بنیاد تھی میں نے کہا اخبار والے کیا پاگل ہیں یہ تصدیق کیے بغیر چھاپ دیتے ہیں وہ بوری کچھ تو ہوگا تم دیکھ لو کہ ہم زندہ سلامت بیٹھے ہیں یہ کسی نے شرارت کی ہے اکرام شیخ بولا شرارت یا سادش میں نے کہا سادشیات بہت لمبے ہیں وہ پیسہ دے کر خبر بھروا سکتے ہیں اور لگوا بھی سکتے ہیں مگر اس میں ایک تھانے کا ذکر ہے اور تمہاری زبان میں سے میں نے کئی بار مونی کا ذکر سنا ہے گل بانو آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی ہاں سنا ہوگا مونی کی اتک یہ خبر درست ہوگی لیکن ہمارے بارے میں شک کی کیا گنجائش ہے کہ اب نہیں مرے میں سمجھ گئی اس نے تمہیں بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے ایسا بیان دیا کون تھی وہ مجھے بتاؤ ابھی موسین آئے گا اس سے پوچھ لینا میں نے اٹھتے ہوئے کہا میں ذرا دیکھتا ہوں یہ کریم بلوچ کیوں واپس نہیں آیا ابھی تک کریم بلوچ کو گئے ہوئے ڈھائی گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے اگر موسیدہ جاتا اور جاز کو دوری سے دیکھ کر لوٹ آتا تو یہ ایک گھنٹے کا کام بھی نہیں تھا میں نے پہلے خود جا کر دیکھنے کا ارادہ کیا بگر پھر اسے خلاف احتیاط سمجھتے ہوئے بھتل دیا اس علیہ میں میرا جاز سے دور رہنا ہی بہتر تھا میں نے نیچے جا کے دوست محمد کو دیکھا وہ ایک سگریٹ ختم کر رہا تھا اور نشے کی ترنگ میں جوم رہا تھا دوست محمد تم نے کچھ کھایا پیا ہے اس نے لالہ لانکے کھول کر مجھے دیکھا اب پون غم کھاتا ہے اور یہ پیتا ہے اس نے سگریٹ کو لہرہ کے آخری کش لیا یہ سب نہیں چلے گا یہاں میں نے کہا کیونکہ تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو تم سالہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا ہم کہیں نہیں جائے گا اور تم ہم کو روک نہیں سکتا ہم شراب بھی پیے گا چرس بھی پیے گا نشے والی سگریٹوں کا یہ آخری پیکٹ ہے اس کے بعد میں تمہیں سمندر کا پانی پیلاؤں گا اور تم کو یام باندھ کے ڈال دوں گا جتنا جی چاہے شور کرنا گالیاں دینا مجھے یا مرنے کی دمکی دینا میں ایک نہیں سنوں گا میں دیکھوں گا کہ تم کیسے زندہ نہیں رہتے میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا وہ تھوڑا سا ڈر گیا تم ابھی تھوڑا مہربانی کرو میرے کو ادھر چھوڑ دو میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے پاس تھے ابھی تو ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا بعد میں وہ تم سب کرو گے جو پہلے کرتے تھے یار ہوگے تو وہ تم کو مار دیں گے جو تم سے میرے بارے میں پوچھ رہے تھے تم قسم کھائے گا کہ ہمارا بچہ ہمارے بیٹے کا بیٹا ان کا پاس نہیں ہے وہ بولا لوگ قسم کھانے والوں کو جھوٹا زمائیتے ہیں پھر بھی اگر تمہاری تسلی ہو سکتی ہے تو بے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے پیارے پوتے کو تمہاری بہو میرے تعلقات بہت وسیع ہیں اور وسائل لا محدود ہیں میرے ذاتی ار جگہ ہیں اور معلومات حاصل کرنے کے لیے پیسہ سب سے زیادہ کام آتا ہے میں نے کہا اچھا تو ایک مہربانی کرو یہ بھی معلوم کرو کہ وہ کنجری ہمارا بیٹے کا خون پینے والا چوڑیل کس یار کے ساتھ گیا ہے کون تھا وہ جس کے لیے اس نے اپنا خاوند کو مارا اصل مجرم وہ ہے جس نے عورت کو بہکایا اس کو قابو کیا اور اس کو لے کر بھاگیا وہ خلا میں گرتا رہا تھا میں معلوم کر کے بتاتا ہوں میں نے کہا تمہارا احسان ہوگا جسے ہم کبھی نہیں بھولے گا سارا عمر تمہارا غلام رہے گا جو تم کہے گا وہ کرے گا وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگا میں نے اسے تھب کی تھی دوست محمد یہ میرا وعدہ ہے کہ ایک دن میں تمہارے بیٹے کے قاتل کو تمہارے خوالے کر دوں گا لیکن میں بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ دن کب آئے گا اس کے لیے تم کو انتظار کرنا پڑے گا اور زندہ رہنا ہوگا ہم ہم زندہ رہے گا اس کا خون پینے کے واسطے زندہ رہے گا ہم اس کا پیٹ پھار دیں گا دل دکال کے چبائیں گا تو ہمارے دل کو قرار آئے گا وہ چلنانے لگا فرنام قبر میں بھی تڑپے گا یہ وقت ایسا تھا کہ میں دوست محمد کو افو و درگزر کی تلقی نہیں کر سکتا تھا یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ قاتل کے عصاب کو یوم عصاب پر چھوڑ دے قدرت کے نظام انصاف پر بروسہ کرے جس میں دیر ہے اندیر ممکن نہیں میں نے کہا دوست محمد تم کو کسی پر شک ہے اس نے نفی میں ساری لائیا پولیس بھی یہ پوچھتا تھا ام بولا کہ بابا شک سے کیا ہوتا ہے ام کیا بتاوے ادھر وہ کس سے ملتا تھا ام کو بتا کے تو نہیں نہ ملتا تھا تمہاری یہ بہو کیا بہت دولت مند تھی میں نے کہا دولت بہوت تھا اس کے پاس لیکن سب امارہ تھا وہ سب کچھ ہم نے دیا اس کو وسینے پر زور سے ہاتھ مار کے بولا روپیہ پیسہ زیور کپڑا ہم بہت کمایا مگر بابا ہم اپنے واسطے نہیں کمایا کیا کریں گا ہم یہ سب اپنا ساتھ لے جائے گا قبر میں قبر اپنا کدھر ہوئے گا ابھی دو بار بچ گیا تیسرا بار ڈوب جائیں گا اسی سمندر میں کیا وہ بہت خوبصورت تھی ہاں ہاں ادھر ڈانس ماس کرتا تھا نپیر روڑ پر امارا بیٹا کا دل لا گیا ہم بھی بولا اور سب لوگ بولا کہ یہ کنجری لوگ کسی کا نہیں ہوتا مگر وہ بولا کہ ہم شادی کریں گا تو ایک کنجری کم ہو جائیں گا ایک عورت نیک راستہ پر آئیں گا تو یہ سواب والا کام ہے کہ نہیں شریف لڑکی تو سب مانگتا ہے بی بی بنانے کا واسطے وہ ہم کو ایسا لیکچر دیا کہ ہم مان گیا وہ نپیر روڑ کی توافتی اس انکشاف نے مجھ پر امکانات کے کئی روشن دروازے کول دیئے اور یہ ہو سکتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہ گئی ہو وہ واپس اسی کورے کے ڈیر پر پہنچ گئی ہو جہاں اس نے جسم فروشی اور ذر پرستی سیکھی تھی اسے ایک احمق ملا تھا جس کے پاس دولت تھی مگر وہ اس کی اپنی کمائی نہیں تھی اسے باپ کی دولت بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے مل رہی تھی چنانچہ وہ اس کی قدر کرنا نہیں جانتا تھا جتنی آسانی سے وہ دولت ملی تھی اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی جان اس نے مفت میں گموائی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ توائف واقعی شمعہ محفل کی احسیل سے چھوڑ کے چلاگے خانہ بننے کی آرزو رکھتی ہو مگر سب کچھ آرزو کی بات تو نہیں نا اس کے محافظ نگران اس کی کمائی کھانے والے مردار اور گد اس کو زبردستی واپس لے گئے ہوں گے انہوں نے بنائے فساد کو ہی ختم کر دیا ہوگا اور مجرم اس سورت کو بنا دیا ہوگا تا کہ وہ پھر کبھی ان کی جیل سے نکل بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو پھانسی کا پندہ سامنے آ جائے دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کتابی باتوں اصولوں نظریات کی دنیا بڑی اچھی ہے مگر ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے حقائقی دنیا میں ایک انڈر وولڈ بھی ہے جس میں کوئی قانون اصول عطلہ کے فرار کی جنٹی قانی سنا کے ٹال دیا کیا نام تھا اس طوائف کا میں نے خاموشی کی اس طویل وقت پہ کو ختم کیا دوست محمد چونکا پہلے تو گولی تھا ابھی شادی کے بعد شریفہ ہو گیا تھا گولی ریوالور کی یا بندوق کی مشین گن کی یا بازار حسن کی آدمی کی جان اسی طرح لیتی ہے اس کا نام شریف نساء یا انار کلی رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا آئسہ آئسہ میرا یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ عورت تلاش کرنے پر گناہوں کی کسی بستی میں ضرور مل جائے گی یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو کراچی سے کہیں اور بھیج دیا گیا ہو اور پولیس کو مال غنیمت سے اتنا مل گیا ہو کہ اس میں سابق ان کے مشترکہ مفادات کا معاہدہ برقرار رہے میں دوست محمد کو تسلی دے کر لوٹا تو کریم بلوچ بدستور غائب تھا اور یہ بات خاصی تشویش ناک تھی کیبن میں گل بانو اور اکرام شیخ اپنے اپنے خیالوں میں گم چپ چاپ بیٹھ ہوئے تھے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ شیخ کی ذینی کیفیت کیا ہوگی اسے مونی نے دورہ غم دیا تھا ایک جدائی کا اور دوسرا یہ انکشاف کر کے کہ اس کا التفاعت ایک فریب تھا وہ جی سے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا تھا وہ اس کے جذبات کا انتقامی انداز تھا انتقام وہ مجھ سے لینا چاہتی تھی اور اس نے شیخ کو آلہ کار بنا لیا تھا گل بانو نے شاید اکرام شیخ سے مونی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا تھا اور اب اب سردہ بیٹھ ہوئی تھی وہ بھی ایک عورت تھی اور مونی کی محبت کے انجام میں اس کی نظر میں مجھے قاتل بنا دیا ہوگا اس کی نظروں میں میرے لئے ملامت تھی لیکن میں نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا وہ انصاف کر سکتی تو شاید مجھے سب سے زیادہ مظلوم مان لیتی ظلم تو مجھ پر مونی نے کیا تھا کریم لوچ نہیں آیا میں نے اصاب کو متاثر کرنے والی خاموشی سے گورا کے کہا میں دیکھ کے آتا ہوں اکرام شیخ نے کہا میں اور گل بانو تنہا رہ گئے اس نے کہا تم مونی کو بچا سکتے تھے میں نے ہی نہیں ہم سب نے پوری کوشش کی تھی میں نے بڑھا کر کہا ہم سب چاہتے تھے کہ وہ زندہ رہے اور خوش رہے مگر وہ کچھ اور چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے محبت کروں جو میرے اختیار میں نہ تھا اختیار کی بات ہوتی تو وہ اکرام شیخ کی محبت کا جواب محبت سے دے سکتی تھی ظلم تو اس نے اکرام شیخ پر بھی کیا کہ اسے محبت کا فریب دیتی رہی اور وہ خم سب کی طرح اسے محبت سمجھتا رہا تم نے اعتماد نہیں کیا اس پر یہ غلط ہے اب ایسا نہیں تھا شروع شروع میں ہم اعتبار کرتے ہوئے ڈرتے تھے وہ تقریب کاری کے ایک ٹھکانے سے پکڑی گئی تھی ہندو تھی اور بارتی شہری تھی ان سب باتوں کو میں کیسے نظر انداز کر سکتا تھا بچپن کے تعلق کا آج کی سیاست سے کیا تعلق بہت تھے میرے جاننے والے بگر وہ سب آج میرے دوست نہیں ہیں میں کیسے مان لیتا کہ بائیس سال سے وہ ایک ناقابل یقین کی سمکے غائبانہ عشق میں مبتلا تھی میں نے اسی افسانہ سمجھا تو میرا کیا خصور حقیقی دنیا میں میں نے ایسا عشق کبھی نہیں دیکھا تھا بعد میں اس نے سب کا اعتماد حاصل کر لیا تھا ہم اسی اپنا ہی سمجھتے تھے میرا خیال تھا کہ وہ بھی اس حقیقت کی تلخی کو قبول کر چکی تھی کہ میں اسے رابیہ کی جگہ مرنے کے بعد بھی نہیں دے سکتا اسے معلوم تھا کہ دیوانگی میں وہ اس صد تک پڑ جائے گی وہ مجھ پر ہی نہیں رابیہ پر بھی ندامت کا وہ داغ چھوڑ گئی ہے جسے ہم ساری عمر چھپانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن اس کے لہو کے جو چھینٹے میرے دامن پر آئے ہیں ان سے میں کیسے نظر شراؤں گا اس وقت گل بانو نے ایک عجیب خرکت کی اس نے نیچے میرے پاس پیٹھ کر میرا سر اپنے شانے پر رکھ لیا چلو چھوڑو اتنا دوکھی مت کرو اپنے آپ کو اس نے میرے سر کو تپکتے ہوئے کہا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تم مجبور تھے میرے ویر مجھے یوں لگا جیسے میں اپنی بڑی پہن کی پرخلوس بے غرض محبت کی تھنڈی چھاؤں میں پہنچ گیا ہوں اس شفقت اور غم گساری نے میرے دل کو وہ سکون دیا کہ خود بخود میرے آنسو پہنے لگے وہ مجھے تسل دیتی رہی تھی مرد ہو کے روتی ہو یہی تو زندگی ہے دیکھو اس نے کس طرح مجھ سے سب کچھ چھینہ اور پھر کیا دے دیا جو میرے بھائی کو نہ مل سکا وہ مجھے مل گیا اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو ساف کی ہے وہ سب رشتے اب میرے ہیں جن کے مفہوم سے میں نا آشنا تھی میں نے عیسہ سے سر اٹھایا پھر تم نے یہ کیا ہماکت کی تھی میں ڈر گئی تھی بھائی میں سمجھی کہ میں پھر اکیلی ہو گئی ہوں وہ بولی کیا وہ زندہ نہیں رہتے جو اکیلے ہو جاتے ہیں اور پھر تم میں ایک خاندان میں ہو میں نے کہا جو بہت بڑا ہے اس میں صرف میں اور محسین نہیں یہ چند نام ہے لیکن ان کے علاوہ بھی بہت لوگ ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو لیکن وہ سب بھی تم سے وہی رشتے رکھتے ہیں انسانیت شرافت محبت اور خلوص اعتماد اور سچائی کے رشتے کیسے عجیب نام ہیں ان رشتوں کے وہ بولی وعدہ کرو آئندہ ان رشتوں کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی میں نے کہا تقدیر کے فیصلے تو قبول کرنے ہی پڑتے ہیں لیکن تدبیر پر اپنا اختیار تو ہے نا ہم سب ایک دوسرے کا سہارہ ہے ایک دوسرے کی طاقتیں جیسے نظام شمسی کے سیارے آپس کی کشش کے توازن پر قائم ہیں اور گردش کر رہے ہیں تم بہت عالم فاظل ہو کئی پروفیسر ہونا چاہیے تھا تم کو وہ مسکر آئی میں نے کیا کہا ہے وعدہ کرو نہیں تو بینچ پر کھڑا کر دوں گا میں نے اسے ڈانٹ کر کہا وعدہ سر وعدہ وہ کان پکڑ کر بولی آئندہ میں خودکشی کروں تو مجھے جان سے مار دینا چلو اب جا کے نہا دھولو کچھ طبیعہ تلقی ہو جائے گی اور یہ کپڑے خیر رہو گی تم گل بانو وہ نام اپنا گل خان رکھ لو اور علیہ گل محمد کا بنا لو میں نے کہا گل خان یہ ٹھیک ہے وہ ہنس پڑی جب تک میں گل بانو نہیں بن جاتی گل خان لیکن موسین تو اوپر کا نکتہ نیچے لگا کے بولے گا ایسی گڑڑ پھیلاتا ہے وہ میں نے کہا وہ ذرا دیر سے سمجھی کہ اس طرح وہ گل جان ہو جائے گی پیرا چانک اس کے رخصار دمک اٹھے اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو موسین دروازے میں کھڑا ہوا تھا شاید اس نے کچھ گفتگو سن لی تھی گل بانو باتروم کا دروازہ کھول کر غائب ہو گئی تو وہ آگے آیا یہ تو اچھا نہیں کر رہے یار وہ سنجیدہوں کے بولا اس آگ کو ہواب مت دو جو تمہاری پھینکیوی چنگاری سے لگی ہے یہ حالات کا تقاضہ ہے کل اگر پھر کوئی مونی خالات کے تقاضوں پر قربان ہو جائے تو مجھے الزام مت دینا وہ ایک دم بھڑک اٹھا تم لوگ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں اس خطرناک کھیل میں فریق بن جاؤں جس کے نتائج سب کی حق میں خطرناک ہوں گے میرے لیے بھی شیلہ کے لیے بھی اور گل کے لیے بھی میں تجھے مجبور نہیں کر رہا ہوں تو انکار کر سکتا ہے آج بھی اس نے خودکشی کی ناکام کوشش کی تھی کل یہ کوشش کامشاب ہو جائے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں نے کہا اول مرنا آخر مرنا اسے مرنا ہی ہے تو جینے کا موقع فرام کرنے کی کیا ضرورت ہے شاید تیرے لیے یہ کام آسان ہو ہاں میں یہ کر سکتا تھا بشرت ہے کہ اس نے مجھ سے جذباتی سارا مانگا ہوتا میں نے کہا اور میں رابعہ کو بھی بتا دیتا نہ بتا تھا تب بھی کسی اندیشے کا شکار نہ ہوتا اس لیے کہ میں رابعہ کو سمجھتا ہوں اور اتنا ہی وہ مجھے بھی سمجھتی ہے وہ میرا ساتھ دیتی کسی کو زندگی کی طرف لے جانا تو کارے سواب ہے پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب اسے جینا آ جائے گا تو وہ خود اپنے سارے پر بھی چھیلے گی جیسے بچہ پہلے واقر کے سارے چلتا ہے پھر واقر کے بغیر چلنے لگتا ہے زیبونیسہ وہاں نہیں پہنچی وہ اسی نے دوسری طرف مو کر کے کہا بات ہوئی شیلہ سیو اور آنٹی سے وہ بولا اس کے جذبات میں منفی خیالات کی روح کا سبب میری سمجھ میں آ گیا تھا یہ تو کوئی لمبا چکر ہو گیا اکرام شیخ نے غلطی کی وہ لاہور سے باگ کے کراچی آئی تھی اسے واپس بھیج دیا میرا خیال تو ہے کہ وہ دونوں ہی آدھے راستے سے لوٹ آئیں موسین بولا مگر انہیں نہ جانا ہوتا تو وہ شیخ کے سامنے انکار کر سکتی تھی شیخ انہیں زبردستی تو نہ بھیجتا میں نے کہا اس نے اپنی طرف سے ٹھیک کہا تھا اب غلط ہو گیا تو الزام اسے دینے سے کیا فائدہ دیکھنا یہ ہے کہ اب خم کیا کر سکتے ہیں خم کچھ نہیں کر سکتے پولیس کو اس کی گمچھدگی کی ریپورٹ تک نہیں دے سکتے موسین نے تلخی سے کہا ملشہ اللہ سے کائے کے اخبارات دیکھے غاصات کی خبریں اور پولیس رار جرائم کی خبریں اور کچھ نہ ملے تو منظر کو بتا دے وہ بھی کیا کر سکتا ہے ہاں میں نے کہا اس کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ ایک اجنبی لڑکی کے بارے میں کسی سے کچھ کہے اور کہے گا بھی کیا ایک لڑکی کراچی سے لاہور جانے کے لیے سوار ہوئی بگر لاہور نہیں پہنچی آئی بھی لاہور ہی سے تھی وہ لاہور کا شہر اس کے لیے اجنبی نہیں تھا وہ لاہور میں روپوش بھی رہی تھی اور پھر روپوش ہو سکتی ہے اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے وہ خوبصورت ہے اور پڑی لکھی بھی ہے بالی گئے اکیلی سفر کر رہی ہے راستے میں بھی اتر سکتی ہے کوئی کہاں تلاش کرنے جائے اسے اور کیوں جائے کودہ میں کہاں فرصت ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا لیکن یہ میرے ہی خیالات نہیں تھے محسین کی سوچ بھی مختلف نہیں ہو سکتی تھی اکرام شیخ کے سپرد کر جائیں یہ معاملہ محسین بولا ہاں وہی رہ جائے گا پیچھے اکیلہ میں نے کہا ہمارا اس سے رابطہ کیسے رہے گا تھرو پراپر چینل ہم شیلہ کو یا عبدالودود مندر کو باخبر رکھیں گے اور اسی کے ذریعے خبریں آسل کرتے رہیں گے کریم بلوچ اسی وقت عرشے پر نموتار ہوا کام مر گئے تھے تم میں نے برمی سے کہا ایک معمولی سا کام تھا ابھی صاحب کام تو چھوٹا تھا پر اب ان کیا کرے وہ سالہ موشن میاں موشن میاں تم پھر موشن میاں کے پاس گئے تھے میں نے داڑ کے اس کی بات کارتی شادی کی تاریخ لینے نہیں صاحب ایسی بات نہیں ہم خود نہیں کیا وہ مل گیا ہم کو ہم کیا کرتا صاحب ہم اس کو قتل کیا اس واسطے تھوڑا ٹیم لگ گیا اس نے معدرت امیز انداز میں کہا میں نے موشن کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا کیا تم نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا